موسیقی 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 پر جم کر پرہاڈ کیا ساتھی کا آگی بھارت جنتا پارٹی نوجوانوں کی بھوشش کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے پورویلہک نے اگنی پتی یوجنا کو لے کر کہا کہ نوجوانوں کے ساتھ چھلاوا ہے سرکار اسے واپس لے ویسے تو لکسر میں راشن ڈلرو کے معاملے لگاتار آتے رہتے ہیں وہی راشن کی کالا بازاری تو کہیں وہ بھکتاؤں کے ساتھ گالی گلوچ مارپیٹ کے معاملے اکسر سرکھوں میں رہتے ہیں کئی راشن ڈلرو کے اوپر مقدمے درج ہو چکے ہیں کاروائی چل رہی ہے اور ایسا ہی معاملہ سامنی آیا اس مائل پور کے ایک وقتی کے دوارہ راشن ڈیلر کی کالا بازار کی شکایت کی گئی جس میں آپ پورتی ادھکاری نے جانج کے لیے گراملوں کی راشن کارڈ جمع کر آئے تھے اور آپ پورتی ادھکاری نے شکایت پتا کو فون کر سبی کے راشن کارڈ واپس کرنے کی بات تہی لیکن لوگوں کے آنے سے پہلے آپ پورتی ادھکاری دوارہ راشن کارڈ ڈیلر کو دے دیئے گئے جب آپ پورتی ادھکاری کی کارالے پر لوگوں کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے ماملے کے شکایت ادھکال اوپسل ادھکاری سے کر دی لکسر آپ پورتی ادھکاری کو پرامل ہلوالوں نے آپ پورتی ادھکاری کو لگاڑا ہے ادھکار کی کیابنٹ منتری پریمچن نگروال کے کیام کارالے کے پاس کھڑی ایک کار میں اچانک بھیشن آگ لگ گئی نظارہ دے کاس پاس کے لوگوں نے تدکال سوچنا فار بگیٹ کو دی فار بگیٹ موقع پر پہنچ تھی اس سے پہلے اس تھانے لوگوں نے پانڈ ڈالنے کی کوشش کی اور آگ بچھانے کی کوشش کی مگر سفلتا نہیں ملی فار بگیٹ نے کریب 20 منٹ کے کڑی بشکت کے بعد آگ پر کابو پالیا غنی متیری کی کٹنا کے دوران کار کے اندر کوئی موجود نہیں تھا جس وجہ سے بڑا حادثہ ہوتے چل گیا پتن بیسٹیا شورٹ سرکیٹ ہونے کے وجہ سے آگ لگنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے تلحال آپ کس وجہ سے لگی ہے اس کی جانچ کی جا رہی ہے ترتنگری میں شراب اور مادر پدارتوں کی تسکری کرنے والے جیل جانے کے بعد بھی سودھرنے کا نام نہیں لے رہے زمانوں پر چھوٹنے کے بعد پھر ستسکر شراب کی بکری کرنے میں لگے ہیں ایسے ایک تسکر کوتوالی پولیس کے حد تھی چڑھ گیا بتا دے کہ جنڈرشن ناغر کا گروچر اوشپر ملنا سالوں سے شراب اور مادر پدارتوں کی تسکری شہر میں کر رہا ہے پولیس نے کئی بار گرفتار کر جیل کی ہوا کھلا دی ہے پھر بھی سودھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے اس پار ایڈی پی ایس کے معاملے میں اچھ نے آئیل نے اس زمانت لینے کے بعد پولیس نے پھر سشراب کی بکری کرتے ہوئی رنگے ہاتھوں دھردگو چاہے اس کے پاس سے شراب کی پیٹیاں برامت کی گئی ہیں بتایا جارہے کہ سولہ سے زیادہ اس پر مقدمے دچ ہیں شراب استی میں دل دہلا دینے والی ایک گھٹنا سامنے دی ہے جائے پہلے ایک ساتھ پہلے ایک شادی کے دن بیٹنے کے بعد اپنی ہی پتنی کو اس کے معاکے میں پہنچ کر اس کی ہتیاں کر دی جس سے علاقہ میں سنسنی کل گئی گھٹنا سل پر ستھانی لوگوں کے ساتھ شتر کے لوگوں کا تاہتہ لگ گیا گھٹنا کی سوشنا بلتے ہیں ستھانی اتھانا پولیس اور شتر عدکاری کے ساتھی پولیس ادکشا کروین کمار مورن نے گھٹنا کا نیرکشن کیا اور جلد ہی آروپی پتی کی گرفتاری کر جلد گھٹنا کا کھلاسہ کر یہ کی بات کہی ہے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ آروپی پتی کو جلد سلاکو کی پیچھے بھیجا جائے گا کہاں لے گا چلا گیا تھا نل پر لاوہ نل پر پاوہ ہے نلکی کا تو کیسے کیسے مارا تھا اس نے کچھ چاکو سے کہاں پر گلے پر گلہ کٹا ہے چاکو سے کتنے دن پہلے سادھی ہوئی تھی آپ کے بیٹے کی سال بھار ہوئی اس بیچ میں کبھی دماغ سے اور بیٹی سے جھگڑا لڑایا کچھ سسرار والوں سے کوئی اسی بات نہیں تھی کل ہی آیا تھا آپ کا دماغ بیٹی آپ کے کتنے دن سے یہاں رہ رہی ہے یہ تو پانچ دن ہی لائے ڈھانا ملی پر چھتر کے ایک بیٹی دوارہ ڈھانے پر سوچنا دی گئی کی ان کے لڑکی کی سادھی ایک ورس پورو بھارائٹس کے ڈھانا مٹہرہ چھتر میں ہوئی تھی اور ان کا دماغ راتری میں آیا ہوا تھا اور ان کی لڑکی کو چاکو سے ڈھانا ملتیو کاریت کر دیا ہے اور اس کے پورو دہج کی مانگ بھی ان کے داماد اور پریجنوں دوارہ کی جا رہی تھی جس کے سمندھ میں پنجھے کر لیا گیا اگرم کاربائی کی جائے ڈھانا 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 رکم کی بھرپائی کے لیے سکھرنا کو انجان دیا بولنچئے میں تیسے صدر کے پاس بنے راج کیا سمپریکشن گرہ کا زلا جوج پنکش کمار سنگھ اور زلا دکاری چند پرکاش سنگھ نے نردکشن کرتے ہوئے وہاں کی ویوستہوں کو اجازہ ریا بالبندیوں نے ککشوں میں جا کر سمپریکشن گرہ پرشاہ سن دوارہ دی جارہی سوویدھاؤں کھانے پینے کی ویوستہ ساپ سفا یادی کے بارے میں جانکاری لی زلا جوج نے کچن کنیکشن کرتے ہوئے شام کے سمیں دیئے گئے ناشتے کے بارے میں ہی ستھیاپن کیا زلا جوج نے سمپریکشن گرہے کہ ادکشا کو پرشاہ میں صاف ستائی رکھنے کے لیے دیش پہ دیئے ہیں بولنچئے کے بھگرہ سے چوکی میں تنات مونشن حرمین پر دس ہزار شترینے کا ہومگارڈ نے آرکھ لگایا ہے ہومگارڈ گاؤں نرسینہ کا نیوازی ہے جس کے بعد اسے دس ہزار روپے کے رشوت مانگی گئی اس نے دس ہزار روپے ہم سے لے لیے کس نے ہیڈ ماؤڑڈ نے دھرمین در کمال نے اور اس کے بعد میں پھلیس آئی اگلے دن اگلے دن اسے عرشت رکھن کے لے گئی اور عرشت رکھن کے لے جانے کے بعد ہم سے دس ہزار روپے لے لیے اور اس کے زیادہ پچھس تیس ہزار روپے لے گئے اس کی دھارہ ایک سو اکیامن لگا کر بجائے تین سو سات کے اسے اکیامن لگا کر اس کا چالان کر لیا جمانگت ہو گئی اور ایک ملڈیا بھی پھرا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم پہ دواب بنایا جائے اور اسے کے ساتھ تلال خبروں میں اتنا ہی آپ بلی رہیے نیوز والنڈیا کے ساتھ